بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سعودی عرب میں پرانے امیگریشن قوانین کے تحت محدود مدد کے لیے تارکین کو ڈیپورٹ کیا جاتا تھا روان برس کے آغاز سے ڈیپورٹیشن کے قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے جس کے تحت اب ڈیپورٹ ہونے والا کوئی بھی شخص کسی ویزے پر تاہیات مملکت نہیں آسکتا ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میرا حروب ریجسٹر تھا جس کی بنیاد پر چھے برس قبل جیل کے ذریعے پاکستان روانہ کیا گیا کیا عمرہ یا کسی دوسرے ویزے پر مملکت آسکتا ہوں سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ مملکت سے ڈیپورٹ ہونے والوں کو تاہیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسی افراد جن کے خلاف عروب ریجسٹر ہوا ہو اور انہیں اس بنیاد پر ڈیپورٹ کیا گیا ہے وہ کسی بھی ویزے پر مملکت نہیں آسکتے واضح رہے کہ امیگریشن قوانین میں گزشتہ برس تبدیلی ہوئی ہے جس کے بعد ایسے افراد جنہیں مملکت سے ڈیپورٹ کرتے ہوئے شعبہ ترہیل یعنی ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے ملک بدر کیا جاتا ہے ان پر تاہیات پابندی آہد کر دی جاتی ہے نئے قانون کا اطلاق ماضی میں ڈیپورٹ ہونے والوں پر بھی کر دیا گیا ہے بعض افراد کا خیال ہے کہ قانون کے جاری ہونے کے بعد ڈیپورٹ ہونے والوں پر ہی قانون کا اطلاق ہوتا ہے جو غلط ہے ایسے افراد جنہیں تاہیات بلیک لسٹ کیا گیا ہو وہ ملازمت ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے ویزے پر مملکت نہیں آسکتے نئے قانون کے نفاظ سے قبل جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا تھا انہیں محدود مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا تھا جس کے بعد انہیں دوبارہ مملکت آنے کی اجازت ہوتی تھی گزشتہ برس جب سے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے اس کے بعد سے ڈیپورٹ ہونے والوں کو مملکت آنے کی اجازت نہیں ہے اول تو ڈیپورٹ ہونے والوں کا ویزہ ہی سٹیمپ نہیں ہوتا ہے تاہم اگر کسی طرح ایسے افراد ویزہ لگوا کر آتے ہیں انہیں مملکت پہنچ جانے پر ائرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے خروج عودہ کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ 2019 میں چھٹی گیا تھا جس کے بعد واپس نہیں جا سکا کیا اب تین برس پورے ہونے پر نئے ویزے پر مملکت جا سکتا ہوں سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عودہ کے قانون کی خلاف وردی کرنے والوں کو مملکت میں تین برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے بلیک لسٹ کی مدت کے دوران ایسے افراد کسی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے پابندی کی مدت کے دوران اگر وہ مملکت آنا چاہیں تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے سابق کفیل کی جانب سے نیا ویزہ جاری کرائیں اور اس پر مملکت آئیں دوسری صورت میں پابندی کے تین برس مکمل ہونے پر انہیں کسی بھی دوسرے ویزے پر مملکت آنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے علاوہ نہیں پی آئی اے کا ریاض سے ملتان اور کراچی کے لیے پروازوں کا آغاز پاکستان کی قومی ائرلائن پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے ملتان اور کراچی کے لیے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز کر دیا ہے پی آئی اے کے سیلز مینجر شیخ ارشد نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ قدم مسافروں کے درینہ مطالبے پر اٹھایا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر پروازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ان کے مطابق ہر سنوار کو ریاض سے ملتان کے لیے پرواز روانہ ہوا کرے گی کراچی کی فلائٹ کی حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہر جمعہ کو ریاض سے پی آئی اے کی پرواز کراچی پہنچا کرے گی شہریوں اور تارکین کے لیے ابشر پر نئی خدمات کا اجراء وزارت داخلہ کے سیکٹری برائے شخصی ایوال جنرل سلیمان بن عبدالعزیز نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ابشر پر نئی خدمات کے اجراء کا افتتا کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق نئی خدمات میں سعودی شہریوں کے لیے گمشدہ شناختی کارٹ کے متبادل کا اجراء بھی شامل ہے جنرل سلیمان بن عبدالعزیز علیہی نکائے کے نئی خدمات میں گمشدہ دستاویزات گھر تک پہنچانے کے علاوہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے بچوں کے اندراج اور دستاویزات کی ترسیل شامل ہے انہوں نے کہاے کہ شخصی ایوال کے مطالق تمام امور آن لائن انجام دیا جا سکتے ہیں نیز دستاویزات کی ترسیل سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انہوں نے کہاے کہ شخصی ایوال سے مطالق تمام امور انجام دینے کے لیے دفتر آنے کی ضرورت نہیں رہی ہے گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر معاینے فاسدوری کے لیے آن لائن بوکنگ کیسے کرائیں سعودی سٹینڈڈ ارگنائزیشن نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے سالانہ کمپیوٹر معاینے یعنی فاسدوری کے لیے آن لائن بوکنگ کرائی جا سکتی ہے یہ سہولت فاسدوری پلیٹ فارم پر مہیا ہے اخبار 24 کے مطابق سٹینڈڈ ارگنائزیشن کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کا سالانہ کمپیوٹر معاینہ کرانے کے لیے سینٹر جانے سے قبل تاریخ اور وقت کے تائی ان میں آسانی ہوگی یہ سہولت سعودی عرب کے تمام علاقوں موٹر ویکل انسپیکشن سینٹر میں مہیا ہوگی سیکل سیفٹی سینٹر کا مزید کہنا ہے کہ گاڑیوں کے کمپیوٹر معاینہ کرانے کے لیے بوکنگ کا طریقہ کار آسان ہے سائٹ پر جا کر بوکنگ کا خانہ پیش کریں نیجی معلومات یعنی نام موبائل نمبر ایمیل ایڈریس وغیرہ اور گاڑی سے متعلق معلومات درج کریں اگلے مرالے میں اندراج کی نوئیت لکھیں پھر سرویس سینٹر سیلیکٹ کریں آدازہ گاڑی نیجی یا پبلک ادارے وغیرہ کے حوالے سے بتائیں اور کمپیوٹر یعنی فاس کی نوئیت درج کی جائے اپنے شہر اور فاس سینٹر کا انتخاب اور وقت متعین کریں تمام مرائل مکمل کرنے کے بعد موبائل پر کوڈ آئے گا جسے کنفرم کرنے کے بعد بوکنگ کا میسج موبائل پر مصول ہو جائے گا غیر قانونی طریقے سے ڈیزل کی بیرون ملک ترسیل پر سزا پبلک پراسیکیوشن نے متعدد افراد اور ایک تجارتی ادارے کو غیر قانونی طریقے سے ڈیزل بیرون ملک رجانے پر سزا دی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے ڈیزل بیرون ملک بھیجنا ایک طرح کی سمگلنگ ہے غیر قانونی طریقے سے ڈیزل کی بیرون ملک ترسیل میں گیار افراد اور ایک تجارتی ادارہ ملوث ہے مذکور افراد کو مجموعی طور پر پین سٹھ سال قید اور انتیس ملین ریال جرمانوں کی سزائیں ہوئی ہیں پبلک پرسیکوشن نے کہا ہے کہ تیل اور اس کی تمام مسنوات کی بیرون ملک ترسیل کے لیے متعلقہ ادارے سے اجازت نامہ ضروری ہے ریاض میں بنکوں کے باہر لوگوں کو لوٹنے والے غیر ملکی گرفتار ریاض پولیس نے بنکوں کے باہر لوگوں کو لوٹنے والے ایک مقیم غیر ملکی اور پانچ دراندازوں کو گرفتار کیا ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے ملزمان کے قبضے سے پین سٹھ ہزار ریال ضبط کر لیا ہیں قانونی کاروائی کے بعد انہیں پبلک پرسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے ریاض پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ پانچ دراندازوں کا تعلق اتھوپیا سے ہے جبکہ مقیم غیر ملکی سومالیہ کا شہری ہے ملزمان خاص طور پر بینک سارفین کی تاک میں رہتے تھے اور موقع پاتے ہی انہیں لوٹ لیتے تھے لوٹ مار کے ذریعہ حاصل رقم غیر قانونی طریقے سے باہر بجوائی جا رہی تھی بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان وارداتوں میں مسروکہ کار کا استعمال کر رہے تھے کنگ فات پول اور دیگر سردی پوسٹوں پر سفری کاروائی بحال سعودی میکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سردی چیک پوسٹوں پر جزوی تقنیقی خرابی پر قابو پا لیا گیا ہے اور سفری کاروائی معمول کے مطابق انجام دی جانے لگی ہے الاخواریہ اور آجل کے مطابق سعودی عرب اور بہرین کو جوننے والے کنگ فات پول پر مسافر کئی گھنٹے تک مشکلات سے دوچار رہے سلوہ الرقی اور حالہ غمار بری سردی چیک پوسٹوں پر بھی سفری عمل تاتل کا شکار ہو گیا تھا کئی گھنٹوں تک مسافروں کو سفری کاروائی نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بیان میں کہا گیا ہے کہ میکمہ پاسپورٹ کے مائرین نے تقنیقی خرابی دور کر دی ہے اب چاروں بری سردی چیک پوسٹوں سے سفری کاروائی معمول کے مطابق انجام دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر وائرل کلپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کنگ فات پول پر گاڑیوں کی کتاریں لگی ہیں مکہ میں لا پتہ ہونے والی بچی تین دن بعد گھر پہنچ گئی سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں لا پتہ ہونے والی پانچ سالہ بچی رتیل اسد منگل کو تین دن بعد گھر پہنچ گئی ہے الاربیا نیٹ کے مطابق رتیل اسد ہفتے کی رات ساڑھے گیارہ بجے الشوکیہ واکنگ ٹریک سے لا پتہ ہو گئی تھی رتیل اسد کی والدہ کا دعویٰ تھا کہ نامعلوم افراد نے بچی کو اغواہ کیا ہے سوشل میڈیا پر بھی بچی کے اغواہ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی بچی کی گمشدگی ٹاپ ٹرینڈ تھی والدہ نے بتایا کہ بچی جب سے گھر آئی یا مسلسل سو رہی ہے وہ روتے روتے تھک گئی تھی رتیل اسد نے بتایا کہ اسے نہیں پتا کہ اغواہ کرنے والے کہاں لے گئے تھے سیکیورٹی ایلکار تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اغواہ کاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سیکیورٹی اکام نے اتمنہ اندلا ہے کہ بہت جلد ملزموں کو پکڑ کر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ